جی تو عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد دن والے محمد واجل فرج عمل مجمعین المعصومین میں اسے موجود ہوں اپنے بڑے مامو کے گھر اور آج میرے چوٹے مامو کے امام بارگاہ میں جو ہے وہ شبیہ زلجنہ برامت ہونا ہے ابھی یہاں سے ہم لوگ اکٹے ہوکے امام بارگاہ جائیں گے کسر ابباز وہاں پر شبیہ زلجنہ برامت ہوگا آپ کو شبیہ زلجنہ کی بھی زیارت کروائیں گے امام بارگاہ کی بھی زیارت کروائیں گے اور یہ میرے نانا ابو پر نانا ابو کے دور سے جو ہے یہ قدیمی زیارت ہے ہماری جو ہم نکالتے آ رہے ہیں چودہ محرم کو امام حسین علیہ السلام کا شبیہ زلجنہ برامت ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں ہودی ویلوگ بنا لیتی ہوں کیونکہ جو اکبر بھائی ہیں وہ تھوڑے سے ذرا بیمار تھے تو آج آنی سکے ہیں اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں خود چلتی ہوں اور جو ہے ویڈیو بنا لیتی تاکہ آپ سب کو امام بارگاہ بھی دکھایا جائے اور وہاں کی زیارت بھی کروائی جائے تو چلیں بسم اللہ وہاں چلتے ہیں باقی کی بات وہاں جا کر کرتے ہیں بسم اللہ جی تو اس وقت میں موجود ہوں امام بارگاہ کسر ابباس میں یہاں پر باہر مین پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر روڈ کافی زیادہ خراب ہے یہ امامیہ کالونی میں ہے اور یہ اندر امام بارگاہ کا بھی کچھ کام چل رہا ہے اسی وجہ سے جو ہے بس اسی طرح نظام پھلحال یہاں پر چل رہا ہے انشاءاللہ جیسے کنسٹرکشن پوری ہو جائے گی باہر مین سے پھر امام بارگاہ بھی بن جائے گا اندر سے جو رہ گیا تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا امام بارگاہ ہمارا بہت پرانا اور بہت قدیمی امام بارگاہ ہے باقی یہاں پر جارت کی تیاریاں چل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے نیاز کی ہر چیز کی جو ہے وہ تیاری چل رہی ہے کچھ پچھلا حصہ جو ہے جہاں پر وہ تابوت وغیرہ آپ کو شبیہ نظر آ رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ اندر ممبر لگے گا اور اس وہاں پر مجلس ہوگی یہاں پر بائیڈ لیڈیز کا انتظام ہوگا بس ایسے کچھ انتظامات چل رہے ہیں ج جیسے انتظامات پورے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور جیسے شبیہ ذلجنہ نکلتی ہم وہ بھی دکھاتے ہیں شبیہ ذلجنہ نکلنے کا ٹائم نو بجے کا ہے اور آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے ماموں کے نام جو ہے میرے ماموں کے نام اور میری نانا کا اور میرے نانا ابو کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے محمد سلیم محمد صفدر سجاد حسین اور انایت حسین جو ہے وہ محروم وہ میرے نانا ابو تھی اور ممتاز بیغم اور برکت ب بھی یہ میری نانا ابو تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب کا امام بارگاہ ہے دن تاریخ ہر چیز لکھی ہوئے یہ ماشاءاللہ سے بہت پرانا امام بارگاہ ہے ہمارا پرو الحمدللہ ہم دوبارہ سے اس کی تعمیر جائے وہ سٹارٹ کروانے لگے انشاءاللہ بہت جلدی اس کی جو تعمیری کام ہے وہ بھی ہو جائیں گے پھر آپ کو جب تعمیر ہو جائے گا پھر دکھائیں گے انشاءاللہ آج جس امام بارگاہ کو بھی کور کرنے کا یہی مقصد تھا کہ میں آپ سب تک جو ہے اس امام بارگاہ کو بھی پہنچاؤں کہ بھئی یہ بھی ایک قدیمی امام بارگاہ ظاہر ہے میرے پر نانا کے ٹائم گئے تو پھر یہ قدیمی امام بارگاہ ہی ہے یہاں پہ جو آپ منت مانگتے ہیں الحمدللہ سے اللہ کے وسیلے سے اللہ کے کرم سے مالا باس علمدار کے وسیلے سے یہ ضرور پوری ہوتی ہے بہت منت تو مالا امام بارگاہ ہے یہ بہت زیادہ قدیمی امام بارگاہ ہے الحمدللہ یہاں پہ ہر منت پوری ہوتی ہے جب آپ آنے نبی اولاد علی کا واسطہ دیں گے تو آپ کی ہر منت اور ہر دعا پوری کی جائے گے اور الحمدللہ یہاں سے ہوتی ہے جی تو بسم اللہ یہاں پہ چراغہ ہو چکا ہے زیارت شبیہ زلجنہ بس آنے ہی والی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرچم کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس پرچم پہ ایک دفعہ موجزہ بھی ہوا تھا کہ جو اس کا پنجہ تھا اس میں مولا مشکل کو شاہ کا جو چیرہ مبارک تھا وہ نظر آیا تھا ہمارے پاس اس کی پچر بھی موجود ہے اگر ابھی مجھے ملی تو میں وہ لاسٹ پہ لازمی شیئر کروں گی یہ ماشاءاللہ سے چراغہ ہو گیا ہے یہاں پہ فرش اعظہ جو ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ بچ چکی ہے کچھ ہی ٹائم میں مجلس کے لئے لوگ بھی آ جائیں گے اور امام بارگاہ کو جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے اور شبیہ زلجنہ جو ہے وہ بھی آ جائے گی اس کے بعد جیسے شبیہ زلجنہ برامد ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے یہ سلسلہ کتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے یہ میرے مامو کے بیٹے جو آپ کو خود بتائیں گے کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ہماری چوتھی نسل ہے الحمدللہ سے جو زیارت ہے امام حسین علیہ السلام برامد کر رہی ہے اس امام بارگاہ سے چوتھی نسل اس طرح ہے کہ میرے پہلی نسل میرے پر نانا کی دوسری نسل میرے نانا کی تیسری نسل میرے مامو کی اور چوتھی نسل الحمدللہ سے میرے مامو کے بچوں کی تو اس طرح سے ہماری چار پیڑی جو ہیں اس عزاداری میں مصروف ہیں اور الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لئے چنے گئے ہیں ایک ہماری عزاداری چودہ محرم کو ہوتی ہے ایک ہماری عزاداری انیس سفر کو ہوتی ہے اور ایک ہماری عزاداری ہوتی ہے بائیس محرم کو بائیس محرم کی جو ہوتی ہیں وہ ہماری لیڈیز ہوتی ہیں اور یہ جو دو زیارات ہیں ایک پہ چلیس ماں امام حسین علیہ السلام کا تازیہ برامد ہوتا ہے انیس سفر کو اور چودہ محرم کو جو ہے وہ شبیہ زلجنہ برامد ہوتی ہے پیچھے لوگ بیٹھ کے ازاداری کر رہے ہیں کلام پڑھ رہے ہیں امام بار گاہے سب آتے ہیں پڑھتے ہیں اپنی مرادیں پاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں باقی کی جب زیارت نکلے گی تو باقی ہم آپ کو انشاءاللہ زیارت کا شرف حاصل بھی کروائیں گے اور مجالس کا بھی اور نوہا ہونے کا بھی اور الحمدللہ اسی طرح ہماری سات نسلیں اور ہماری باقی بھی جتنی نسلیں وہ ازاداری میں مسروف رہیں گی مشکول رہیں گی اور الحمدللہ ہم اس ازاداری کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے میں نے سٹارٹنگ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ مجھے اجازت ملی ہے اس میں میں نے بولا تھا باداہ ہمارا یا فاطمہ زہرہ نہیں بھولیں گے حسینہ نہیں بھولیں گے اور الحمدللہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس روایت کو کبھی بھی نہیں بولیں گے مر جائیں گے لیکن ازاداری امام حسین کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ازاداری میں ہم نہیں دیکھتے سردی ہے گرمی ہے کیا ہے کیا نہیں ہمیں بس ازاداری سے غرض ہے ہمیں بس ازاداری کرنی ہے اور بس ازاداری کرنی ہے جی بسم اللہ یہاں پہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے سنگتیں آگئی ہیں ابھی مجلس سٹارٹ ہو گئی ہے مجلس کے بعد شبیہ زلجنہ برامد ہوگا بسم اللہ جیسے ہی مجلس اتتام پر پہنچتی ہے تو پھر ہم آپ کو شبیہ زلجنہ کی زیارت کرواتے ہیں اس وقت جو زیارت کا امامہ ہے وہ باندھا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے باندھا جاتا ہے اور شبیہ جس بھی زیارت کی ہو اسی امام یا اسی مولا کی نسبت سے یہ امامہ باندھا جاتا ہے فی الحالی شبیہ زلجنہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے منصب ہے تو اسی لئے امام حسین علیہ السلام کا امامہ ہی باندھا جائے گا یہ امام حسین علیہ السلام کا تاز ہے جو امامہ کے ساتھ باندھا جا رہا ہے موسائب پہ ہے اور اب زیارت برامد ہونے لگی ہے زیارت بالکل تیار ہو کے سامنے کھڑی بھی اور ہم زیارت کے پاس موجود ہیں شبیہ زلجنہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور عالم جو ہیں وہ موسائب علیہ اکبر بیان کر رہے ہیں اور سبھی موسائب اعتطام پر آئیں گے تو شبیہ زلجنہ جو ہے وہ برامد ہوگی ہے بسم اللہ کیجئے اور شبیہ زلجنہ کی زیارت کیجئے موسائب پہ ہے بسم اللہ چب یہ زلجنہ کا بار آمد جو نوحہ خوانوں کی سنگت ہے وہ تیار ہے نوحہ خوانی کرنے کے لیے ماتمی دستہ جو ہے وہ تیار ہے ماتم کرنے کے لیے اور فرش ازاد جو ہے بچوں کی الحمدللہ الحمدللہ ہماری چوتھی نسل ہے جو یہ زیارت کو برامر پہ رہی ہے الحمدللہ ہم اپنے آپ لوگ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے چناب سیدہ نے ہمارے خاندان کو ہماری فیملی کو اس چیز کے لیے چنابِ شک کہ ہم جنابِ سیدہ کی دعا سے ہیں اور میرے جتنے بھی ازادار ہیں وہ سب جنابِ سیدہ کی دعا سے ہیں بے شک ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے وہ چنتی ہیں تو ہم چنے جاتے ہیں الحمدللہ 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 ماشاءاللہ تماتم حسین جانی ہے بہت احسان ہے کہ مولا نے پچھنا چاہتے ہیں اس ڈیوٹی کے لیے ہمارے پیاسا ہے جنگا ہاتھ کے دل میں نہ ایسا ہاتھ کے دل میں نہ ایسا میرے خدا ہو میں موسیقی بسم اللہ تو زیارت اپنے روٹ سے ہوتی ہوئی اتتام پذیر ہوئی زیارت امام بارگاہ سے باہر جاتی ہے اور پھر باہر سے واپس امام بارگاہ آتی ہے الحمدللہ جو زیارت ہے وہ اتتام پذیر ہوئی مولا سب کی ڈیوٹی قبول کریں میرے ماموں کی ماموں کے بچوں کی میری پوری فیملی کی مولا یہ ڈیوٹی قبول کریں اور مولا امام زمانہ اپنا زور جل سے جل فرمائیں مجھے دیں اجازت والسلام یا علیہ السلام مدد